پھول جڑی کو شاید کسی بچے نے بہت زور کی لات مار دی تھی اس سے اس کی پچھلی ٹانگوں نے کام کرنا بند کر دیا اور اس کو یہاں لائیا گیا یہاں پہ آگیا ہمارے ڈاکٹرز نے اس کی جانچ کی پتہ چلا اس کو نروڈ ڈیامیج ہے تو اس کے تھوڑے نروڈ ٹانک شروع ہو گئے ساتھی میں ہمارے والنٹیرز نے اس کے ساتھ فیزیو تھرپی شروع کر دی اب میں اس بچارے بچے کا سوچتا ہوں جس سے گسے میں یہ غلط کام ہو گیا اب اس کی بھی کیا غلطی ہو سکتا ہے شاید گھر سے نکلنے سے پہلے ماں نے اس کو دو تھپڑ جڑ دیا ہو اب ماں کی بھی کیا غلطی ہو سکتا ہے اس نے پتی سے بیکار کی چار باتیں سنی ہو اور پتی کا بھی کیا کہیں بھئی ہو سکتا ہے دفتر سے وہ بھی گالی کھا کے نکلا ہو تو یہ غصہ کہیں کا کہیں تو نکلنا ہی تھا خیر فلچڑی تو ہمارا پیار پا کے ہمارے سہارے سے چلنا شروع ہو گئی ہے کچھ ہی سمیے میں یہ بینہ سہارے کے خود بخود بھی چل پائے گی اور اگر آپ لوگ ویڈیو شیئر کریں گے تو اس کو جلدی گھر بھی مل جائے گا اب میں کہوں گی اس غصے کی چین کو توڑنے کے لیے ہمیشہ مائنڈ فول رہیں آپ کو کبھی غصہ نہیں چڑنا چاہئے کہ اسے غصے میں بات نہ کریں تو یہ تو کوئی بہت جاتا پریکٹیکل سجیسٹن نہیں ہوگا غصہ تو ہمیں آگے پیشے چڑ ہی جاتا ہے اور نکل بھی جاتا ہے ہمیں یہ ضرور کہوں گا کہ جب غصہ نہ چڑاؤ اور ہمارے سامنے کوئی ایسا آ جائے جو کسی اور کی غصے کا شکار ہو تو اس کو پیار دینا اس کو سہارا دینا تو ہمارا بنتا ہے نا